موسیقی السلام علیکم پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آواز باہول پور نیوز چینل کے نام سے تو دوستو آج میں تحصیل حاصل پور میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر جمشید پنسوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈینٹل ہائی جنس کائم پور میں آپ کی پوسٹنگ ہے تو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے ان کی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے ان کی سیاسی پارٹی سے بھی بابستی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے تو آئیے ہم جمشید صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا نہیں کوئی ایشو نہیں ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سفر کن کن اداروں سے حاصل کیا میں نے سارا ابتدائی تعلیم بہاول پور سے حاصل کی پھر اس کے بعد بھی میں اس کے بعد جلا گیا مظفر گرڈ وہاں سے میں نے ایف ایسی کی ایف ایسی کے بعد بھی میں نشتر ملکان میں میں نے ڈینٹل کالا کورس کیا ہے تین سال کا اندر سے نشتر لینٹل کالی سے ڈاکٹر بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا شوق پیدا ہوا بس ایسا آسا آسا پھر میں میں نے سیٹر بٹھا لیا کہ ڈاکٹر ہی بننا ہے لیکن بدکسمتی ایم بی بی ایس تو نہیں بن سا گا لیکن ڈینٹل میں میرا ہو گیا میریٹ پر ایڈمیشن ہو گیا تھا بس بھی میں نے ڈینٹل میں ایڈمیشن ہو گیا اچھا دانتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے محفوظ بنانے کے لیے کیاوٹی سے بجانے کے لیے اس سوالے سے دائی جا کوئی اچھی پیسٹ یوز کریں مطلب کہ جس طرح آج کل ہے پیسٹ بینٹ ہو گئی پروڈنٹ ہو گئی سینسوڈائن ہو گئی اس طرح کے پیسٹ گٹھتے رہیں ریگولر رات کو سونے سے پہلے اور صبح و ناشتے کے بعد بس اگر ماسک ہو رہا ہے کیلپلس ہے سٹین وکرہ رہا ہے وہ آپ ریموز کروائیں ایک طرح سکیلنگ کروا کے دانتوں کے اچھی طرح پھر اس کے بعد پھر آپ جس طرح دانتوں کی صفائی بگرہ کرتے رہے ہیں پراپر تو کھیں گے دانت جاتے پھر کھیں گے یہ دانت میں کیا خاص وجہ ہوتی ہے برش نہیں کرتے برش نہیں کرتے اکثر پانی کا بھی اشیو ہوتا ہے جیسے فلٹر والا پانی یوز نہیں کرتے دوسرا پانی یوز کرتے اور چیز یہ فاسٹ فوڈ بگرہ اکثر جنگ جنجیشن ہے وہ فاسٹ فوڈ بگرہ بگرہ بچے ہوگئے یہ کھاتے ہیں اس لجے سے کیوٹیز بگرہ لگ جاتی ہے کیریز لگ جاتے ہیں اپنے اپر آل یہ ہے کہ آپ درگی سے دور رہیں جس کی نقصان ہو اور برش کریں اور ممپواش بگرہ یوز کرتے نہیں بس فیگر پانی جتنی آپ کیئر کریں گے وہ اتنی آپ کے لیے فائدہ مننا ہے آپ کی پہلی پوستیں کہا ہوئے تھی میری ادھر حاصل پور ہوئی تھی حاصل پور کے بعد قائم پر ہوئی حاصل پور میں آپ نے کیسا پایا کیا تجربہ رہا حاصل پور میں یہاں پہ بس ٹھیک ہی پایا بس کچھ لوگ بس ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اچھا ٹائم گزرا گیا بہت اچھا ٹائم گزرا یہاں پہ بھی اچھے لوگ تھے یہاں پہ ماشاءاللہ سارے امرے جو احمد صاحب سب مطلب سب 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 پھر ٹرانسفر تو آپ کو پتہ ہوتا جاتا ہے کبھی در کبھی در آگر میں ڈاکوں کے مسائل کے حوالے سے بات کروں تو ہسپیڈل میں ڈاکوں کے کیا کیا مسائل ہیں سوالے سے گائیڈ کیجئے مسائل یہ ہی ہے کہ بس پیشنٹ بچارے جو دہاتی علاقے سے سارا آتے ہیں ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے شہری لوگوں کو پتہ ہے یہ مسائل ڈاکٹروں کی کمی ہے بچوں کا ڈاکٹر نہیں ہے اور ایک تو آرثوں کا ڈاکٹر نہیں ہے یہاں پہ اور ہارڈ کا ڈاکٹر نہیں ہے اس کی وجہ پھر بھال کو ریفر کرنا پڑتا ہے ایکسیڈنٹ کیس آجائے تو آرثوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے بچوں کا ڈاکٹر نہیں ہے یہاں پہ اور کچھ ڈلیوریز آجاتی ہیں لیکن لیڈی ڈاکٹر ہے اگر کسی ڈاکٹر یا ایونگ میں لیکن وہ نہیں کرتی نا رات کی ٹائم اس کے علاوہ کافی ڈاکٹر ہیں جو بڑے ڈاکٹر ہیں سینئر ڈاکٹر ہیں وہ کچھ ڈاکٹر کا بہیویر ایسا ہے کہ وہ پیشنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں لیکن پیشنٹ کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے یہاں پہ کافی ہیں یہ مسائل یہاں پہ کافی ہیں ٹراما سینٹر جو بنایا ہے اب یہ اس طرح سے اپننگ بھی نہیں ہوئی اب نیچے والا پوزشن اپنن ہوئی اپنی اپر والا نہیں ہوا اور اگر اپریشنٹر ہے وہ بھی اس کے اپنے 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 اپنی نہیں ہوئی ابھی ویسی پڑے ہوئے کچھ ڈاکٹر نہیں یہاں رہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈ کی کمی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہیں جہاں سے آپ کوئنٹ کریں گے ڈاکٹر کب ڈاکٹروں کی تو کافی کمی یہاں پہ اور لوگوں کو ظاہری بات مسائل ہوں گے ڈاکٹر یہاں پہ کم ہے اس لئے اسے مسائل تو ہوگی باگر یہاں پہ اچھے ہیں ڈاکٹر مچ سارے ڈاکٹر اچھے ہیں اچھو ہیں اچھا اگر میں حاصل پور زلے کے حوالے سے بات کروں تو آپ کی جو ڈاکٹر حضرات ہیں آپ ہو گئے ہیں تو کیا آپ سٹرگل کر رہے ہیں زلہ بنوانے کے لئے نہیں زلہ تو دور کی بات ہے تحصیل ایک اچھی بن جائے تو بڑی اچھی بات ہے زلہ بننے کے لئے تو بڑی سٹرگل کرنی پڑتی لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ تھے پہلے زین علی بخاری صاحب کے والے سجاب بخاری صاحب انہوں نے پہلے ایشو تھا زلہ کے والے تھے جب وہ ایک دو چار دن کے لئے اور وہ منیسٹر بنے تھے اس وقت اگر وہ ڈیل ہو جاتی تو زلہ بن جاتا لیکن اب تو یہاں کے لوگ منافقت ہیں منافق گروپ بازی ہے اس طرح کی باتیں اب کوئی اپنیکیشن دیتے ہیں اب نپ اے صاحب ہے افضل ویڈا صاحب ایک اچھا ریٹیشن ہے انہوں نے قرار دار دیا ہے پنجابوں نے جمع کر رہی ہے زلہ کے والے سے اب لوگ سمیتے ہیں ابھی سب اپنے مفاد کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں یہ فار میڈلٹی کے لئے اپنے اگل آئندہ الیکشن جیتنے کے لئے سب کچھ یہ اپلیکیشن دیتے ہیں جمع کر آگے وہ سارا کچھ کروں گے زلہ تا دور کی بات ہے کہ اچھی تحصیل بن جائے تو میں یہ کہاں ٹھیک ہے اگر میں سیاست کے والے سے بات کروں تو آپ کو سیاست سے لگا ہو ہے اور کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے سیاست سے شروع سے لگا ہو ہے میں ریوالت صاحب ہیں یہاں پر گلف برادری کو سپورٹ کرتے ہیں چاریس صاحب ہیں دادا بو بھی افزل گل صاحب ہیں صفدر گل صاحب ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان سے اچھا ریلیشن ہے مطلب کہ عزیز بھی ہیں ہمارے ریلٹیو بھی ہیں برادری میں آتے ہیں تو ان کو سپورٹ کرتا ہوں تو پولٹک سے لگا ہوئے ایسے بس میں پڑھتا تھا رات پاک سے پولٹک سے میرا تھوڑا سے شوق پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ آگے فیوچر میں انشاءاللہ چیئرمین کا لیکشن پڑھیں گے یونین کونسل ہے ارادت ہے پہلے آپ نے آپ کے فیملی میں ایک چیئرمین یونین کونسل پڑھیں گے جنرل کونسل ہے اور ایک میرا عزیز ہے وہ چیئرمین ہے اس بار آپ ارادت رکھتے ہیں میرا ارادت اب اس بار تو نہیں ہے خیر آنے والے وقت میں جب انشاءاللہ موقع ملے تو انشاءاللہ چیئرمین کا آپ سکتے ہیں آپ نے چیئرمین کا سکتے ہیں آپ سکتے ہیں